کسانوں کو نئی گندم کے آج کیا ریٹ مر رہے ہیں مارکٹ میں نئی گندم کی قیمتیں کیا ہیں پرانی گندم کی قیمتیں کیا ہیں حکومت کے لئے خریداری کا بڑا چیلنج بن چکا ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4K پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیر رہے سنگے جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں وڈش لگے تو لائک کر دیں سندھ حکومت نے کی گندم کی خریداری میں تخیر کا شکار جس کی وجہ سے گندم کی قیمتیں چار ہزار سے بھی کم میں فروخت شروع گندم پک کر تیار ہو چکی ہے حکومت کی طرف سے کسانوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا سندھ میں گندم کے ریٹس کی بات کریں تو نئی گندم نو ہزار سے لے کر پچانویں سو رپے تک یعنی انتالی سو اور اٹھتی سو رپے تک فیمن فروخت ہو رہی ہے یعنی سندھ اور پنجاب والی گندم دس ہزار سے لے کر دس ہزار چار سو رپے تک سو کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں رحیم جارخان غلہ مڈی میں گندم کے ریٹس کی تو پرانی گندم چورتالیسو سے پنتالیسو رپے اور نئی گندم کے ریٹس کی بات کریں تو انتالیسو سے لے کر چارہ ہزار پچاس رپے تک فیمن یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ پنجاب میں ابھی نئی گندم کا سلسلہ بھرپور شروع نہیں ہوا تو گندم کی قیمتیں چارہ ہزار سے کم میں فروخت ہونا شروع ہو چکی ہیں جبکہ آج سے پندرہ روز بعد گندم کا بھرپور سیزن پنجاب اور سندھ میں اپنے آروج پر ہوگا تو مڈیوں میں گندم کی قیمتیں پنتیسو سے بھی کم ہونے کا خدشہ ہے پرانی گندم کا سٹاک تو چند ایک بھائیوں کے پاس یا سٹاکیوں کے پاس موجود ہوگا لیکن البتہ اس ٹائم جو نئی صورتحال ہے وہ نئی گندم کے حوالے سے ہے کہ حکومت کسانوں کے لئے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے گندم کی قیمتیں کیا چارہ ہزار سے برقرار رہیں گی لیکن البتہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو کپاس کے ساتھ ہوا کپاس کی قیمتیں حکومت نے پچاسی سو رپے مقرر کی اور کپاس کی قیمتیں جو مڈیوں میں فروخت ہوئی وہ پینڈ سو پانچ ہزار چھ ہزار رپے تک یہی صورتحال گندم کے ساتھ ہونے والی ہے اور گندم کی قیمتیں چارہ ہزار سے لے کر تین ہزار کے درمیان چارہ ہزار کی سمبری تو پنجاب کی گندم کی قیمتوں کی وزیر آزم اور وزیر آلہ کو بھیج دی گئی ہے اس پر جلد ہی نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا لیکن گندم اگر حکومت نہ خریدے گی تو اس سے مارکٹوں پر برا اثر پڑے گا کیونکہ اس سیزن وہ پاری اور سٹاکی ازرات خریداری مارکٹ میں بہت ہی کام کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مال بہت زیادہ ہے پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہے جس کی وجہ سے خریداری کام کی جائے گی کہ آنے والے دنوں میں قیمتیں مزید بھی نیچے گر سکتی ہیں